بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج ہم اسٹیٹک میتڈ کی تھرڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کمپلیٹ پروسس کی انفرمیشن کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ میری پہلی والی دو ویڈیو ضرور دیکھیں پہلی ویڈیو میں ہم نے پی پی ٹویل سے لے کر آر سی وان تک پروسسنگ کی ہے اور دوسری ویڈیو میں ہم نے آر سی وان سے لے کر آر سی ٹو تک پروسسنگ کی ہے ان تینوں بینچ مارک کا ڈیٹ ہمارے میمری کارڈز میں سیف ہو چکا ہے اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی باقی بینچ مارک کے اوپر بھی ڈیٹر ٹرانسور کر لیں گے اس لئے ہمیں انوں باقی بینچ مارک کی زیادہ ڈیٹیل کے بارے میں یہاں دسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جس آپ کو آئیڈیا ایکسپلین کر دوں گا اس کے بعد میں نے اپنے روور ریسیور کو آر سی وان سے کھول کر آر سی ٹری کی اوپر لاکر سیٹ کر دیا اور آر سی ٹو کی اوپر بیس ریسیور کو اس ایز ایز ہی رہنے دیا ہے یہاں میں نے اپنے بیس ریسیور کو آف نہیں کیا ہے اس کی پراسسنگ کانٹینیو چل رہی ہے اب میں نے آر سی ٹو اور آر سی ٹی کی درمیان ڈسٹنس کو دیکھتے ہوئے وان اینڈ ہاف ہاور پراسسنگ سٹارٹ کر دیا ہے RC3 کی اوپر روبر ریسیور کو سیٹ کرنے کے بعد یہ ہے میری اس کی ٹائم شیٹ تو پیارے دوستو ٹائم شیٹ کا آپ نے بہت سیادہ خیال رکھنا ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ میری تینئے ویڈیو دیکھ کر آپ کا سٹیٹک بیٹٹ کے بارے میں کنسپٹ کلیر ہو جائے گا لانگ روٹ میں اوپن ٹریفارز کے ساتھ تو ہم نے مختلف جگہ پر بینچ مارک ٹرانسفر کرنا سیکھ لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس پکچر کے بازے میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک گیون بینچ مارک کے اوپر ہم اپنی بیس کو سیٹ کرتے ہوئے ان لیمٹڈ روبر کے ساتھ پراسیسنگ کر سکتے ہیں جو روبر ہماری بیس سے سب سے زیادہ دور ہوگا اسی کی ڈسٹنس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے پراسیسنگ کی ٹائمنگ کالکولیشن کرنی ہے اس پکچر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا روبر نمبر سکس اور روبر نمبر ایٹ ہماری بیس پوائنٹ سے سب سے زیادہ دور ہیں فار اگزیمپل اگر یہ دونوں روبر ہماری بیس ریسیور سے ایک کلومیٹر دور ہیں تو ہمیں کم از کم ایک انٹر پراسیسنگ ریکوائرڈ ہوگی یہ ایک کلومیٹر جو ہم نے ایزیون کیا ہے اس ایک کلومیٹر کے فاصلے کے اندر اندر رہ کر ہم جتنے چاہے اپنی مرضی کے روبر پراسیسنگ کے لئے ڈال سکتے ہیں اس پکچر میں ہمیں آٹھ روبر ریسیور شو ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر ایک ریسیور کو الگ ٹائم دینا ہے پراسیسنگ کے لئے یہ سب ہمارے فرض کیے ہوئے ایک کلومیٹر فاصلے کے اندر اندر ہیں اس لئے اگر ہم نے ایک گھنٹ پراسیسنگ کرنی ہے تو یہ سب ایک ہی ٹائم یعنی ایک گھنٹری کے اندر اندر آٹھوں ریسیور کی پراسیسنگ ہو جائے گی کیونکہ یہ سب ایک ہی ٹائم میں سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس لئے سب کی پراسیسنگ ایک ہی ٹائم میں ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی ٹائم میں سب کے سب ریسیور کو آن کر کے رکھنا ہے سٹیٹک میتھڈ کا یہی قانون ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے پاس دو پوائنٹس کے درمیان دسٹنس ہوگا اتنی زیادہ ٹائمیں ہمیں پراسیسنگ کرنا پڑے گی اس پکچر میں دیکھیں پی پی ٹویل سے پی پی تھرٹین تک ہمارے پاس تقریباً تیرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو میں آپ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پی پی ٹویل کے اوپر بیس لکا کر ہم پی پی تھرٹین تک ڈائریکٹ پراسیسنگ کر سکتے ہیں کتنا ٹائم چاہیے اور پانچ سو میٹر دسٹنس کے لیے ہمیں پندرہ سے بیس منٹ ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس کے مطابق اگر ہم تیرہ کلومیٹر ڈائریکٹ پراسیسنگ کریں گے تو ہمیں سات سے آٹھ گھنٹے بیس اور روبر ریسیور کو سیٹ کرنا پڑے گا پراسیسنگ کرنی پڑے گی جس کے لیے ہمیں اچھی سی بیٹرییں بھی چاہیے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم سپیکٹرم سروے آفس کے بارے میں پڑیں گے جس میں ہم نے اپنی ڈائٹا پراسیسنگ کرنی ہے سپیکٹرم سروے آفس کو کس طرح ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کس طرح اس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا اور کس طرح ڈائٹا پراسیسنگ کرنی ہے کمپلیٹ ہم اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ پڑیں گے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں شکریہ